دوستو میت سیریل کا آنے والے اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے اس سمیں سب سے زیادہ ٹینسن میں چل رہی ہے آخر کار سمیت اور سمیت کا ٹینسن میں چلنا بھی دوستو جائے جائے کیونکہ سمیت اور اس لوگ کے خلاف جو اس سمیں پلاننگ پلوٹنگ ہو رہی ہے اس سے سب سے زیادہ ٹینسن کی بھاری ماترہ ہو چکے کیونکہ کسی کو پتہ نہیں ہے ہے کہ آخر کار یہ لوگ کرنا کیا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں پر سمیت کے خلاف ایسے ایسے ساجے سے رنگ لا رہی ہیں تاکہ سمیت اور اس لوگ کو دونوں کو ہی مارا جائے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کی سہہ جادی وہ لگاتار بولتی بھی نظر آ رہی ہے کہ میں چاہتی ہوں اس سمیت کا سوہر اس لوگ کو بھی چورہائی پر مارا جائے تاکہ ایک سبق بن سکے آپ لوگ جانتے ہیں کہ کوئی اتنا گندہ گر سکتا ہے اس لیبل پر گر سکتا ہے تو کسی نے سو کچھا بھی نہیں ہوگا دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آنے والی کہانی آپ لوگوں کے لیے واقعے میں ایک نہیں بلکہ سمیں کئی اور بھی مدے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ دوستو سب لوگوں کا کنفیوجن بہت ہی گندے اس طرح سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ اس طرح لیبل بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ کتنا زیادہ آئی ہے یہاں پر سمیت کو سیدھا سیدھا مارنے کے لیے کوئی اتنی بڑی پلاننگ پلوٹنگ کرے گا وہ وا واقعے میں سمیت نے بھی سوچا نہیں تھا کہ کچھ ایسا بھی دیکھنے کو ملے گیا ساتھی آپ لوگ جانتے ہیں ان کی لگاتار سب لوگوں کی نگھائیں اس میں اس لوگ پر ٹک ہی ہیں کہ اس لوگ آکرکار نیا فیصلہ کیا لے گا اور واقعے میں دوستو وہ نیا فیصلہ اس میں بہت ہی زیادہ گندی طریقہ سے لیتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ اس لوگ بولے گا کہ اگر ہمارے ساتھ میں ان لوگوں نے کسی بھی طریقہ کی کوئی سازش رچنے کی کوشش کی بھی تو تو اس کے بعد میں ہم چھوڑ ہوئیں گے نہیں بلکہ ان کا بہت کچھ بگاڑیں گے آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سمیہ سب لوگ کمان نہیں ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ گلت ہو رہا ہے ساتھی دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جلور بتائیں گا اس کیسے لگ رہی ہے